موسیقی حجد صوفی سرکار کورا شریف کچھ حجد صوفی سرکار کا آستانہ مبارک کچھ جلے کے دیاپر کے قریب کورا شریف میں موجود ہے حجد صوفی سرکار کا صلح اور مکمل نام حجد محمد صوفی یونوش قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ شاہ در شاہ کے مرید ہیں آپ کو سولہ خانوادوں سے خلافت حاصل تھی آپ کے آستانے پر آج بھی فیض کا دریہ زاری و ساری ہے ہجاروں کی تعداد میں ظاہرین آپ کے آستانے پر سنڈے کی تن تشریف لاتے ہیں اور آپ کے فیض سے صفح حاصل کرتے ہیں آپ کے آستانے پر کینسر کے کئی مریضوں کو صفح حاصل ہوتی ہے جس کے سبب کشیر تعداد میں لوگ آپ کے آستانے پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے آستانے سے فیض حاصل کرتے ہیں پیر والی درگاہ بھج کچھ گجرات پیر والی درگاہ کچھ جلے کے بھج میں موجود ہے یہ آستانہ بھجر ایلوے اسٹیشن سے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے پیر والی درگاہ کے اس سہن میں چودہ قطب سات گوہس اور پانچ عبدالوں کے آستانے موجود ہیں اس درگاہ کو ساکل والا پیر کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے اس آستانے کے سہن میں گوہس پاک کے آل کے عظیم بزرگ آرام فرما ہے جن کا نام حضرت پیر سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ ہے آپ گوہس پاک کی ستروں پشت کے بزرگ ہیں آپ کے آستانے پر ساکل یعنی ایک زنزیر موجود ہے جو کہ بہت کراماتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس آستانے پر اس وقت کوئی بھی چور اس کے نیچے سے گجر جایا کرتا تھا تو اسے پولیس نہیں پکڑ سکتی تھی حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کے اس آستانے پر کسیر تعداد میں لوگ حاضر ہو کر آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں شکران پیر جکھو کچ حضرت شکران پیر رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کا آستانہ اے مبارک کچھ جلے کے جکھو کے ایک ٹاپو پر موجود ہے جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر موجود ہے حضرت شکران پیر کے آستانے پر جانے کے لیے جکھو پورٹ سے ناؤ پر سوار ہو کر تقریباً دو گھنٹے کا سفر تین کر کے جانا ہوتا ہے آپ کے آستانے پر صرف اُرز کے موقع پر ہی جانا مناسب ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ کی پرمیشن لینی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اُرز مہندوستان اور پاکستان دونوں دیسوں کے لوگ شرکت کرتے ہیں آپ کو زندہ پیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ آپ کا لاسہ مبارک زمین کے اندر دفن نہیں ہے بلکہ ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا ہوا ہے غوث محمد صاح لکپت کچھ حضرت غوث محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک گجرات کے جلے کچھ کے لکپت میں موجود قلعے کے اندر موجود ہے آپ کا مکمل نام حضرت پیر سید غوث محمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے پائدائیس کے سبب کسی پختہ تاریخ کا امکان نہ ہو سکا آپ کا یہ آستانہ کچھ کے لکپت قلعے کے اندر موجود ہے یا قلعہ سمجھ سے بلکل سٹا ہوا ہے آپ کا شمار دنیا کے انعظیم ولیوں میں کیا جاتا ہے کہ جن کو زمین کے اندر دفن نہیں کیا گیا بلکہ ایک کوبہ بنا کر آپ کو زمین کے اوپر ہی رکھ دیا گیا آپ کے آستانے پر بہترین کلاکاری کا نمونہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے آستانے کے قریب ایک تالاب موجود ہے جس میں آپ وضو کیا کرتے تھے اس تالاب کے پانی میں آج بھی شفاہ موجود ہے آپ کا ارس مبارک پچیس ربیل اول کو منایا جاتا ہے لقمت کے اسی فورٹ میں آپ کے آستانے سے تقریباً آٹھ سو میٹر کی دوری پر ایک اور درگاہ موجود ہے جسے نو گمبد والی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس درگاہ میں اللہ کے کامل ولی حجد شاہ ابو تراب قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ موجود ہے جو کی بہت ہی خوبصورت اور سکون یافتہ آستانہ ہے حاجی پیر کچھ گجرات حجد حاجی پیر رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک گجرات جلے کے کچھ کے حاجی پیر علاقے میں موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں آپ کا اصل نام حجد شیست شہید علی اکبر زکریہ اور فحاجی پیر رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کو کچھ کا غریب نواز بھی کہا جاتا ہے آپ کی پیدائش تقریباً سترہ سو عیسوے کے دوران ہوئی آپ ایک شہید ولی ہے آپ نے شہادت کے زام کو نوز فرمایا اسی لئے آپ کے جسم اور سر مبارک کا آستانہ موجود ہے آپ کے جسم مبارک سے 35 کلومیٹر دور آپ کے سر مبارک کا آستانہ موجود ہے حاجی پیر کا یہ آستانہ بھارت اور پاکستان کے بارڈر کے قریب موجود ہے آپ کے آستانے پر ایک آتالاب موجود ہے جو کہ آپ نے خود کھودا تھا اور اس ریگستانی علاقے میں اپنی کرامات سے پانی نکالا جو کہ آج بھی اسی طرح پانی سے لبریز ہے عقیدت مند لوگ اس طالعب کے پانی سے صفحہ حاشل کرتے ہیں چونکہ آپ ایک شہید پیر ہیں اس کے لئے آپ کے عرص کی اردو تاریخ کا پختہ امکان نہ ہو سکا کہا جاتا ہے کہ کارتک کے پہلے سوموار کو آپ کے آستانے پر ایک عجیم شان میلا لگتا ہے جس میں ہندوستان کے تمام صوبہ اور پاکستان سے بھی لوگ آپ کے اس میلے میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں تو ناظر یہ تھے کچھ کے کچھ مشہور اولیاء اکرام اگر اس لسٹ میں کسی اولیاء اکرام کا نام رہ گیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اس کا نام ضرور بتائیں